موسیقی نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں سورے سمجھوار اور آپ کے ساتھ میں ہوں انو چودری دیش میں تیزی سے فیل رہی H3N2 وائرس نے کندر سرکار کی چندہ بڑھا دی ہیں ڈرہا رہے اس انفلونچہ وائرس نے ہریانہ اور کرناٹک میں ایک ایک جان بھی لے لی ہے بیماری کے بڑھتے پرکوپ کو لے کر شنیوار کو نیتی آیوک نے اہم بیٹھت بھی کی تھی جس میں سب ہی راجیوں کو پتر لکھ کر کئی دیشہ نیتیش جاری کیا گئی بات ہریانہ کی کریں تو یہاں گیارہ مریضوں کی اب تک پوسٹی ہو چکی ہے کیا ہے یہ نیا فائرس اور کیسے لوگوں کو اپنا شکار بنا رہا ہے اسی پر ہماری خاص چرچہ رہے گی ہمارے ساتھ چھوڑیں گے ایکسپرٹ بتائیں گے کہ کیسے سابدھانی بڑھت کر ہم ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اس سے پہلے یہ ریپورٹ دیکھئے جس میں کندر سرکار کی طرف سے سب ہی راجیوں کے لیے گائیڈ لائن چاری کی گئی ہیں پھر اس مددے پر وستار سے چرچہ کریں گے دیش میں تیزی سے پھیل رہے H3N2 وائرس نے کندر سرکار کی چنطہ بڑھا دی ہیں ڈرا رہے اس انفلینجا وائرس سے خریانہ اور کرناچک میں ایک ایک موت بھی ہو چکی ہے بیماری کے بڑھتے پرکوپ کو لے کر شنیوار کو نیتی آئیوگ نے اہم بیٹھا کی اور کندر سرکار کی طرف سے پتر لکھ کر سب ہی راجیوں کو نردیش بھی جاری کیا گئے سرکار کی طرف سے راجیوں کو جاری لیٹر میں بتایا کیا کہ کن لوگوں کو H3N2 سے زیادہ خطرہ ہیں کن لوگوں کی ستھیتی H3N2 کے کارن گمبھیر ہو سکتی ہے H3N2 کے لکشن دکھنے پر کن لوگوں کو اسپتال میں بھرتی ہونے کی ضرورت ہے بیٹھا کو لے کر سواثتے منترالے نے چیتابنی دی ہے دیش پھر میں انفلینجا جیسی بیماریوں اور کمبھیر سانسنبندی بیماریوں کے پروریتی برتی دیکھی جا رہی ہے اس سے سابدھان رہنے کی ضرورت ہے کندر سواثتے سچیو راجیش بھوشن نے کہا ہے کہ تمام لیب میں کیے جارہی نمونوں کی ویسلیشن میں انفلینجا A, H3N2 کی ادھکتہ کا پتا چلنا خاص طور سے چندہ کا ویشہ ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بزرگ چھوٹے بچے اور کئی بیماریوں سے ایک ساتھ پلیت لوگ ویشیش روپ سے ریسک میں ہیں یہ لوگ H1N1, H3N2, اڈینو وائرس آدھی کے پرتی ادھک سمبیدنگشین ہیں سبھی راجیوں کو لکھے لیٹر میں کہا گیا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں کرونا وائرس کے ماملوں میں کافی کمی آئی ہے لیکن کچھ راجیوں میں کووڑ ٹیسٹ میں دکھ رہے پوزیٹیویٹی ریٹ میں دیرے دیرے بڑھاتری ایک چندہ جنک مدہ ہے اس کو لے کر سچیت رہنا اور ترانت قدم اٹھانے کی ضرورت ہے بیورو ریپورٹ سورے سمچھا تو لگتار اس وائرس کا کہہ جو ہے دیش کے ساتھ پردیش میں بھی دیکھا جا رہا ہے اور اب سابدھانی بھرتنے کی بہت ضرورت ہے اسی مددے پر بات کریں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ویکی گپتہ چھوٹ چکے ہیں سینئر فیجیشن ہے وہ بھی ہمارے ساتھ چھوٹ چکے ہیں اس مددے پر بات کریں گے بہت بہت سواغت ہے آپ کا سورے سمچار پر سب سے پہلے ڈاکٹر ویکی گپتہ چیز میں آپ کے پاس آنکی کیونکہ کرونا کال کے بعد کرونا وائرس کے بعد جو ہے نیا وائرس اب تین سال بعد لوگوں کو دیکھنے کو ملا ایسے میں لوگوں کے من میں ڈر بھی ہے کیونکہ لگاتار جو ہے وہ خطرہ اس کا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے سب سے پہلے یہ بتائیں کی لکھ اس کے لکشن کیا ہیں دیکھیں جو ایس تری اینٹو وائرس کے لکشن میں یہ مینلی جو ہے ایک وائرس انفیکشن در پریزنٹ کرتا ہے جس کے اندر بخار خانسی ناک کا بہنہ ساتھی میں انفیکشن ہونا ہوتا ہے یہ جیسے کسی بھی عام انفرزا جیسا پریزنٹ کرتا ہے اور جب بھی جب آج کی دارگ میں جب اس کی آ رہی ہے تو اس طرح کے لکشن آئے ہمیں جلد سے جلد اس میں ڈاکٹر کو سمپر کرنا چاہیے ڈاکٹر کو سمپر کرنا چاہیے کتنا خطرناک ہے کرونا وائرس کیونکہ اس کے لکشن جو ہیں آپ نے بتایا کی خانسی بخار جو خام ہے سیم لکشن ہے ایسے کرونا وائرس کے لکشن ہے تو ایسے میں پہلے پہچان کیسے کی جائے گی اس کے اندر جو ہے کافی زیادہ ڈیت رہی ہیں اور وہ کافی بھینکا رہا تھا اس کے آجا کروڑا کا تو تیسری بار اٹھایا گا وہ مائلڈر سٹرین تھی جی لیکن یہ جو ایچسری ڈے رہا ہے یہ سٹری کافی کافی ڈیرلنٹ ہے اور اس کے اندر جو ہے پیشنٹ کو ایڈویشن کی ضرورت پڑے گی اور اس کے اندر موٹریلٹی بھی زیادہ ہے تو جتنا جلدی ڈاکٹر سے سمپر کر کے اس کے لئے ہم ٹیٹمنٹ اور ڈاکٹر لے سکے اتنا بیٹر ہے اور میں ایشہ کہتا ہوں پریونشن بیٹر دیکھا کیوں جب سے کرونا آئے تھا اور دیکھا جائے تو اس معاملے میں ہم لوگ کافی ڈھیلے پڑ گئے ہیں آج کی تاریخ میں ہم لوگ اتنی احتیاط نہیں بڑھتے جتنی بڑھتی چاہیے ڈکٹر گپتہ بنے رہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ڈکٹر ونکیٹ کرشن بھی جھڑے ہوئے ہیں سر میں آپ کے پاس آنکھی کیونکہ لوگوں کی چنتائیں بڑھتے ہوئی نظر آ رہی ہیں ظاہر بات ہے اگر پردیش میں بات کریں تو کل دس مریض تھے آج گیارہ مریض ہو گیا اور ایک مریض کی موت بھی ہو گئی ہیں ایسے میں کیا کیا سابدھانیاں بڑھتنی چاہیے کیونکہ کرونا کال کا ہم اگر کمپیریزن کریں تو اس میں ہم نے سوشل ڈسٹنسنگ کی بات کریں یا پھر ماسک کی بات کریں سینٹائزر کی بات کریں تو کیا پھر وہی دور دوبارہ سے آنے والا ہے دو ہزار پیس کا کیونکہ کرونا تو نیا وائرس تھا جو پہلے سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا یہ جو وائرس h3n2 یہ وائرس بہت سال سے سرکلیشن میں اور 1960 میں اس کا میجر اپیڈامک آلڈی ہو چکا ہے وائرس دیرے دیرے ہر سال کچھ نہ کچھ آتا رہتا ہے اس سال زیادہ پرکوک کے ساتھ آیا ہے تھوڑا میوٹیشن ہوا ہے وائرس میں جس کے ورے سے وائرس ہلکا سا وائرونٹ ہو گیا ہے لیکن پرکوشن بائس سب کچھ سیم ہی رہے گا جیسے کی اگر آپ کو خانسی زکام ہے بکھار ہے تو باقی گھر والوں سے دور رہنا ہے چاہ تین سے چار دن ڈاکٹر کو دکھا کہ اس کا ایٹریٹمنٹ ہے اس کے لئے دوائی آویلیبل ہے دوائی لینی ہے اور اگر آپ کے کولیگ کو وغیرہ خانسی ہے تو ان کو بولنے کے ماسک پہنے جنرل ہائیجین مینٹین کرنا ضروری ہے بٹ اتنا زیادہ جیسے پہلے کوویڈ میں کیا تھا اتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک اور سوال ہے کیونکہ آپ نے کہا دوائیاں لینا اس میں ضروری ہے کیا انٹیوائیٹک اس میں بھی ہم یوز کر سکتے ہیں یا صرف پیرا سیٹا مول ایک انٹیوائیرل آویلیبل ہے انفیکٹ دو تین ہے اس میں انٹیوائیرل انڈیا میں مل جاتا آرام سے تو وہ شروع کے دو تین دن میں شروع کر دے تو انفیکشن ٹریٹ ہو جاتا تو ایسا نہیں کہ اس کا علاج نہیں ہے باقی انٹیوائیٹک کا کوئی رول نہیں ہے اس میں موسم بھی چینج ہو رہا ہے مارچ کا مہینہ سے گرمی آنے والی ہیں اور سردیاں جا رہی ہیں تو ایسے میں بخار خانسی جھکام یہ تو عام چلتا رہتا ہے اس موسم میں تو ایسے میں پہچان کیسے کریں بیسکلی یہ فلو سیزن ہے سارا فلو ایک جیسے پرسنٹ کرتا ہے جیسے خانسی ہو گیا ناک سے پانی گرے گا چھینکے آئیں گی باڈی پین ہوگا سر میں درد ہوگا فیور آئے گا تو سمٹمز تو اس کے کوئی الگ نہیں ہیں باٹ اس بار دیکھا گیا اس فلو کے ساتھ تھوڑا پیٹ کی دکھتے زیادہ ہیں جیسے بابٹنگ نوزیا دست لگنا یہ سب تھوڑا زیادہ ہے باکی فلو میں اتنا نہیں ہوتا یا باکی سیزنل انفیکشن میں یہ سب پرابلمس نہیں ہوتا ہے فیور بھی اس کا بہت زیادہ تیز آرہا ہے جو بھی پیشنٹ آرہے ہیں ہمارے پاس ان کو سیدھا 103-104 کا فیور ہے اور فیور چار سے پانچ دن تک رہ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ فیور بہت جدی ٹوٹ رہا ہے تین دن تو منیمم میں چار سے پانچ دن چگلی رہا ہے دیرے دیرے جیسے سے دن بڑھتا ہے فیور کا جو وہ ہے پروکوب کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اتنا ہائی فیور نہیں آتا ہے اور اس کے لئے خانسی ہے خانسی لمبی چلتی ہے اس میں جتنے بیشنٹ ہیں ہمارے اونکی تین تین چار چار اپنے خانسی چل رہی ہے ٹیک ہونے کے بارے تو خانسی کا پرابلم اس میں زیادہ ہے باکی لنگ کا انگولمنٹ نیمونیاں وغیرہ سب دیکھ رہے ہیں جیسے نورمل فلو ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا تو تھوڑا سا یہ وائرس تھوڑا زیادہ جلدی فائل بھی رہا اور انفیکشن بھی تھوڑا زیادہ سٹروم گز کا جے ڈاکٹر گپتہ آپ بھی بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اور ڈاکٹر کرشنہ آپ بھی بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک نظر جو ہے ہم ایک ریپورٹ پر ڈالتے ہیں کیونکہ دیش میں ایچ تھری اینڈ ٹو انفلینشا تیزی کے ساتھ اپنے پیر بسار رہا ہے کے اندر سرکار کے طرف سے سبھی راجیوں کو گائیڈ لین بھی چاری کر دی گئی ہیں ہم اس ریپورٹ کے ذریعہ آپ کو بتائیں کی کیا ہے اس نے انفلینشا کے لکشن اور کیسے اس سے بچاپ کیا جا سکتا ہے دیش میں ایچ تھری اینڈ ٹو انفلینشا تیزی کے ساتھ اپنے پیر پسار رہا ہے سب سے چندہ جنگ باد یہ ہے کہ ایچ تھری اینڈ ٹو وائرس کافی سنکرامک ہے ایک ویقتی سے دوسرے ویقتی میں آسانی سے پھیل سکتا ہے وائرس بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر پھیل سکتا ہے وائرس ہوا میں ایک میٹر تک پھیل سکتا ہے سنکرمن سنکرمت ستھے کو چھوڑنے سے بھی پھیل سکتا ہے وائرس ایچ تھری اینڈ ٹو وائرس کے لکشنوں کی اگر بات کرے تو ان میں ناک پہنا تیز بخار شروعات میں گیلی اور پھر لمبے سمیں تک سوخی خاسی گلے میں خراش چیسٹ کنجیشن سر درد ماں سپیشیوں اور جوڑوں میں درد تھکاوٹ جیسے لکشن شامل ہیں اب یہ بھی جان لیجئے کہ ایچ تھری اینڈ ٹو وائرس میں کس کو سب سے زیادہ خطرہ ہے گرب بھتی مہلائیں پانچ سال سے کم عمر کے بچے بزرگ کسی بیماری سے جھوڑ رہے ویقتی کو زیادہ خطرہ ہے کہتے ہیں کہ ایچ تھری اینڈ ٹو وائرس سے بچاؤ کے طریقے بھی جاننا بہت ضروری ہے ماسک پہنے اور بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر جانے سے بچیں بار بار اپنی آنکھوں اور ناک کو چھونے سے بچیں خاصتے یا چھیکتے سمیں موہ اور ناک ڈھک کر رکھیں بخار یا بدن درد ہونے پر پیرا سیٹا مول لیں جب بھی موسم بدلتا ہے انفلوینزہ ہونے کی آشن کا بڑھ جاتی ہے ایسے میں ضروری ہے کہ ہم سبھی بچاؤ کے طریقے آج سے اپنانا شروع کر دیں سوریا سماچار کے لیے جیند سے پرمجید کی ریپورٹ تو چلیے ایک بار پھر سے ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں کہ کتنا خطرناک ہے یہ وائرس اور بچا کے لیے کیا کیا ہمیں اپائے کرنے چاہیے اور ساتھی ساتھی اس کے لکشن کیا ہیں ڈاکٹر گپتہ میں آپ کے پاس آتی ہوں کیونکہ اگر بات کی جائے کہ کرونا کے ساتھ ہم کمپیریزن کر رہے ہیں سب سے زیادہ خطرہ کسی ہے اس میں دیکھیں یہ ویسے تو یہ انفلوینزہ وائرس پانچ سال سے پانچ سال سے پچاس سال کسی کو ایفٹ کرتا ہے لیکن چھوٹے بچوں میں جو پانچ سال سے کم ہیں پرگرینٹ لیڈیز ہیں جو پیشنٹ ایمیو کمپرمائز ہے جس کو آلیڈی جو ہے چل رہی ہے اس میں کافی زیادہ خطرہ ہوتا ہے اگر جوکٹر گپتہ ہم بات کریں کیونکہ جین میں ایک ویقتی کی موت ہوئی ہے ایسے میں اس کو کینسر بھی تھا سانس لینے کی پرابلم بھی تھی تو کیا جب کسی میں پہلے سے کوئی بیماری ہے یا چاہیے بی پی کی بات کریں بی پی کی بیماری ہے یا پھر شوگر کی ہے تو کیا ان کو زیادہ پرابت کرے گا یہ وائرس کوئی دو ہو رہا ہی نہیں ہے جیسے یہ ایک طرح کا وائرس انفیکشن ہے جیسے کوڑنا تھا جی جاتی ہے تو اس طرح کے وائرس پر جو ہماری موربیٹی اور مورٹلٹی بڑھ جاتی ہے ڈیابیٹیز اپنے میں ایک ایسی بیماری ہے جو اسی بھی بیماری کی چھوٹے روپ میں ٹھیک ہو سکتے اس کو بڑے روپ میں کنورٹ کر دیتی ہے تو جیسے ہم پورا نائم میں بجرگوں کو اور کہتے تھے گھر سے باہر نکلیں گھر میں آرام کریں پر کوشن زیادہ لیں تو اس پہ بھی ہمیں اپنے آپ کو بجرگوں کو بچانے کی کوشش کرنے چاہیے جی ڈاکٹر وینکیٹ میں آپ کے پاس آؤں گی جیسے ڈاکٹر گپتہ نے بتایا کہ ان لوگوں کو زیادہ خطرہ ہے ایمیونٹی کے اگر ہم بات کریں کیونکہ کرونا کال میں دیکھیں جن کی ایمیونٹی ویک تھی ان پر کرونا وائرس زیادہ اٹیک کر رہا تھا تو کیا اس اس وائرس میں بھی ایمیونٹی کا سٹرونگ ہونا ضروری ہیں جن لوگوں میں ایمیونٹی کی کامی ہے جیسے پیشنٹ ہو گئے جن کو ٹیٹنی کا ڈیزیز ہے ڈیالیسس پہ ہے کینسر کے پیشنٹ ہو گئے جو ایمینو تھرپی پہ ہے کینسر تھرپی پہ ہے اور پیشنٹ ہیں جو لوگ کسی نہ کسی جوڑوں کی بیماری کے لیے اسٹیرویڈ وغیرہ لے رہے ہیں جن لوگ کو سانس کی بیماری ہے جن کے لنگ پہلے سے خراب ہے پریگننٹ لیڈیس ہو گئے چھوٹے بچے ہو گئے کووڑ میں تھوڑا سا پیٹرن ڈیفرن تھا کووڑ میں زیادہ تر جو بزرگ لوگ تھے جن لوگوں کا ایج سکسٹی کے اوپر تھا ان میں زیادہ دیکھا گیا ہے کی کامپکوشن زیادہ آئے تھے تو اس میں ایمینٹی کا بڑا رول ہے فلو میں اور جو لوگ یاں ہیں وہ تو اس وائرس کو زیادہ فائٹ کر پاتے ہیں جو تھوڑے سے پیشنٹ سے جن لوگوں میں دکھتے ہیں جیسے کہ میں نے جو بتائی تھی ان میں وائرس کو فائٹ کرنے کی اس سے بچنے کی کپیسٹی کام ہوتی ہے تو تو وائرس سیدھا سیدھا لنگس کو انفیکٹ کر سکتا ہے اور نیمونیا کاؤس کر سکتا ہے جس کے وجہ سے آگے دکھت ہو سکتی ہے مریض ویڈلیٹر پہ جا سکتا ہے تو جن لوگ کی ایمینٹی کام ہیں ان کو وائرس تھوڑا سا تو پریشان کر سکتا ہے آدھر وائس کووڑ کا تو تھوڑا سا الگ ہی وہ تھا اس میں کووڑ کا تو سیم پریشن نہیں تھا اس میں تو تو ایسے بچاف کیسے کریں کیونکہ اگر کرونا کال میں دیکھے تو لوگ ڈاؤن لگیا تھا بزرگ بچے سب گھر میں تھے سکول بند تھے لیکن اس دوران تو سبھی کچھ چل رہا ہے تو ایسے میں بچاف کیسے کیا جا سکتا ہے یہ وائرس جو ہے نیا وائرس نہیں ہے یہ بہت سال سا سرکلیشن میں ہے اور بیچ بیچ میں ہر سال آتا رہتا ہے انفینزہ اے کا انفیکشن آتا رہتا ہے تو ہماری ایک بیسک لیول آف ایمینٹی ہے اس وائرس کے گیسٹ جو کرونا کے گیسٹ کبھی بھی نہیں تھی ہماری جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سمیں سمیں پر یہ وائرس آتا رہا تھا تو یہ بھی کیا کرونا وائرس کی طرح اپنا روپ جو ہے وہ سمیں سمیں پر بدلتا ہے انفینزہ بھی آیا تھا کچھ سال پہلے جس کا نام سے ہم سوائن فلو کے نام سے جانتے ہیں تو وہ سوائن فلو کا تھا کچھ چار پان سال اس کا چلا تھا اس کے بعد انفینزہ بھی دوسرے ٹائپس کے بھی آ رہے تھے اب اس سال ہم نے دیکھا کہ انفینزہ اے وائرس آیا جو زیادہ تر دوسرے دیش جیسے یو ایسے یوکے وغیرہ میں زیادہ دیکھا جاتا تھا انفینزہ اے انڈیا میں اتنا کامن نہیں تھا یہ پہلے بٹ یہ ہے کہ انفینزہ انڈیا میں آتا ہے اور اتنا زیادہ ہمیں پتہ نہیں لگتا کیونکہ ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں سے ہماری ایمیلیٹی ہم لوگ کو بچا لیتی ہے لیکن جو لوگ ایمینو کامپرمائز جاں وہ اتنے ایمیون نہیں ہوتے وہ اس کو پروٹیکٹ نہیں کر پاتے ان میں پھر ڈککت دیکھ جاتی ہے ورنہ وائرس تو پچھلے کچھ ہفتوں سے فیل رہا ہے پیشنس پہ ہمارے پاس کچھ ہفتوں سے آئے انفینزہ کے بٹ یہ ہے کہ اتنا کامپلیکیشنس نہیں دیکھے گا تو ایسا نہیں ہے کہ وائرس اتنا زیادہ دکت کرے گا چلی آپ بنے رہے ہیں ڈکٹر گپتہ ہمارے ساتھ اور ڈکٹر وینکٹ آپ بھی بنے رہے ہمارے ساتھ کیونکہ لگتا دیش میں اس کا خطرہ جو ہے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اب بات اگر ہم ہریانہ کی کریں تو یہاں پر بھی انفلینچہ وائرس کے کل گیارہ معاملے سامنے آئے ہیں وہیں جیند میں ایچ تری انگ ٹو سے ایک موت بھی ہو چکی ہے ایسے میں پردیش کے بھی تر الٹ چاری کر دیا گیا ہے اور سب ہی کو الٹ رہنے کی دیشہ نردیش بھی دیا کئے ہیں اور ایسے میں اب سواستے منتری انیل بچ لگتار یہ کہہ رہے ہیں کہ سابتھانی بڑھتنا بہت ضروری ہے ہریانہ میں ایچ تری انٹو وائرس کے کل گیارہ روکی سامنے آئے ہیں وہیں جیند زلے کے جلانہ نیوازی ایک بھیکتی کی موت بھی درش کی گئی ہے سنکرمن کے بڑھتے خطرے کو دیکھتے ہوئے ہریانہ سرکار بھی اہلوج ہو گئی ہے سواستے منتری انیل بچ نے اسپتالوں میں پلیو وارڈ بنانے کی نردیش دیئے ساتھی اسپتالوں میں وائرس سے بچاپ کو لے کر بھی تیاریوں پر انیل بچ نجر بنائے ہوئے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ ہریانہ میں ایچ تری انٹو سے لڑنے کی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں میں نے دیکھئے کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے جین میں جس کی ڈیتھ ہو گیا ہے وہ بھی پوزٹیو ریکورڈ کیا گیا تھا لیکن اس کو لنگز کا کینسر بھی تھا اس کا ٹریٹمنٹ کینسر کا ہو رہا تھا تو میں نے اس کا پتہ لگایا ہے تو اس میں کوئی سمبھاونا نہیں ہے کہ اس سے اس وائرس سے ڈیتھ ہو جو ابھی ہم اس کا پتہ کر رہے ہیں گائیڈلینز ہمیں جاری کی ہوئی ہیں پہلے بھی کی ہوئی ہیں دوبارہ پھر ہم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور اس کا سب سے بڑی گائیڈنس یہی ہے کہ اتیاطورت ہے اور ہاتھ مت ملائیں کسی کے ساتھ اور بار بار پانی سے ہاتھ دھوتے رہے اور پانی بھی زیادہ بھی پردیش کے اسپتالوں میں چالیس فیزدی لوگوں میں فلو کے لکشن دیکھنے کو مل رہی ہیں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ سامانی سنکرمند ہے کسی بھی بھیہویہ ستیدھی سے بچنے کے لیے ہریانا کے گری ایوام سواستے منتری انیل بچ نے راجے کے سبھی سامودائک اور پراتمک سواستے کیندروں اور نیچے اسپتالوں کو الوج پر رہنے کو کہا ہے ساتھی الگ سے فلو اوپیڈی بھی شروع کرنے کے نردیش دیا گئے ہیں سواستے بیبھاگ کی اور سے سنکرمند کے الاز کے لیے ایک پروٹوکول بھیچاری کیا کیا ہے انٹی بائیوٹک دوائیوں کے زیادہ اوپیوگ کے پرتی آگاہ کیا کیا ہے سواستے بیبھاگ کی ادھیکاریوں کے انوصار انفلیو اینچہ ا اور ب دونوں ماملوں کا پرکوب اسپتالوں میں تک رہا ہے آم فلیو یا انفلیو اینچہ سنکرمند الگ الگ ایو برک کے لوگوں کو الگ الگ گم بھیرتا سے پربھابت کرتا ہے اس سال سامانی فلیو کافی زیادہ سنکرمک ہے اور پریواروں کے سبھی سدسیوں کو پربھابت کر سکتا ہے اس لیے ہم سبھی کو سابدھان رہنے کی ضرورت ہے سورے سمچار کے لیے امبالا سینہ ریشن سینی کی ریپورٹ تو پردیش میں بھی لگتار اس وائرس کا خطرہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے حالانکہ گری اور سواستے منتری انیل فش نے کہا ہے کہ سابدھانی بھرتنے کی بہت ضرورت اور سواستے بھی بھاگ جو ہے وہ الٹ مور پر نظر آ رہا ہے ڈاکٹر گپتہ میں آپ کے پاس آؤں گی کیونکہ بھی جس طریقے سے ابھی ڈاکٹر ونگ کے بات کر رہے تھے کہ یہ وائرس بھی سمیں سمیں پر اپنا روپ بدلتا ہے جیسے کرونا وائرس بدلتا تھا تو کیا کیونکہ ہم نے کرونا وائرس کے ہر چیز دیکھی ہے پہلی دوسری تیسری چوتھی ایسے میں دوسری سٹیز کے اگر ذکر کریں تو اس پہ دیکھا کی اوکسیزن کی کمی کس طریقے سے اسپطالوں میں بیٹھ رہی مل رہی تھے حالانکہ جو پہلی سٹیز تھی وہ سیف تھی لوگوں کو خانسی جو خام ہو رہا تھا تو کیا کیونکہ اگر یہ بھی اپنا روپ بدلتا ہے تو یہ بھی اسی طریقے سے خطرناک ہو سکتا ہے آنے والے سمیں میں دیکھیں جیسے ڈاوٹر بنکٹیش نے بتایا کہ اس پائرس کے گئے ہماری بڑی پر کچھ یومینٹی ہے تو ایسا سمبابلہ نہیں لگتی ہے کہ کورونا کی سکیڈ بیٹ جیسا یہ آئے گا لیکن پھر بھی ہمیں پرکاوشن لینے کی ضرورت ہے ہم لوگ تھوڑا سا ہی محول کی کو جاتا ہے تو ریلاکس ہو جاتے ہیں جو چھوڑے پرکاوشن لینے ہوتے ہیں دوری بنا کر رکھنا ہے ہاتھ بار بار دھونا ہے یہ پرکاوشن چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں تو کوئی دور آئے نہیں یہ بیمالی جو تھرڈ ویگ میں کرونا آئے تھا اس سے تو تھوڑا سا جادہ ہے لیکن لگتی طرح نہیں ہے کہ کورونا والا روح آئے گا دوبارہ سے آپ بنے رہے ہیں ڈاکٹر گپتہ ہمارے ساتھ کیونکہ ڈاکٹر ونکٹ پر چھوڑے ہوئے ہیں میں آپ کے پاس آؤں کیا کیونکہ اتنا خطرناک نہیں بات آ رہے ہیں ڈاکٹر گپتہ اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کرونا میں ستیتی دیکھی گئی تھی ویسے نہیں ہے لیکن سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے کرونا چاہے شہروں میں ہے چاہے گاؤں میں ہے اپنا پورا روپ اس نے دکھایا ایسے میں اگر ہم گاؤں دے ہاتھ کی بات کریں شہروں کے لوگ تو جاک رکھ ہوتے ہیں گاؤں دے ہاتھ کی بات کریں تو ان لوگوں کو کیسے جاک رکھ کیا جا سکتا ہے کیونکہ اگر ویکسن کو لے کر جس طریقے سے کرونا ویکسن کو لے کر ہاں بات کریں تو گاؤں کے لوگ منع کرتے تھے ویکسن لگانے کے لیے تو ان لوگوں کو کیسے جاک رکھ کیا جا سکتا ہے جاک رکھ تو کرونا کے بعد تو اب تو کافی یہ جو لنگ کے پرابلمس ہیں یا یہ وائرس انفیکشن ان کے بارے میں تو لوگ کو کافی جانکاری ہے اور آج کل شوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے نیوز کے تروں لوگ دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں لوگوں کو پتا رہتا ہے کہ کوئی وائرس پیل رہا ہے جو سانس کی بیماری قوس کر رہی ہے لوگوں کو پتا بھی ہے فلو وائرس ہے جس سے بیماریاں ہو رہی ہیں بس ہمیں اتنا ہی بتانا ہوں ان کو کہ اگر کسی کو آپ کے گھر میں خانسی زکاں میں بکھار ہے ہاتھ پر میں درد ہو رہے ہیں سردرد بول رہے ہیں ساتھ میں کوئی مجھلا کھانا ہے ناپ سے بانی بہہ رہا ہے چھنکیں آ رہے ہیں تو فلو کے لکشنیس آ رہی ہیں تو اس مریض کو باقی لوگوں سے دو چار دن دور رکھئے اور باقی جو دوائیاں ہیں وہ ٹھیک سے کرائیے وہ ٹھیک ہو جائیں گے باقی ان کو باقی لوگوں سے نہیں ملنا ہے تو نہ دور رہنے ہیں اسے سوشل آئی سولیشن جیسے سیلیف آئی سولیشن کرتے تھے کبھرانوں میں ویسے ہی کرنا ہے اس میں بھی کوئی باقی کسی سے ہاتھ نہ ملائے اور کسی کے چہرے پہ نہ خانسے کپڑا رکھ لیں خانسی کے ٹائم پہ یہ سب بیسک جو پرکوشن سے یہی رکھنی ہے اس میں بھی کوئی الگ پرکوشن نہیں رکھنا ہے اور کرونا کے ویدے سے سب لوگوں کو بیسک جو ہائیجین ہے لنگ ہائیجین ہے ہینڈ ہائیجین ہے ان سب کے بارے میں تو لوگوں کو بہت اچھی جانکاری ہے تو بتانا مشکل نہیں ہے بس یہی ہے کہ شوشل میڈیا کے طرح یہ میسیج کرنا ہے کہ تھیان رکھنا ہے اسے وائرس پہل رہا ہے اب اپنے اپنے کو بچاتے رکھیں اس وائرس سے چلیے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس خاص پروگرام میں جن لے کے لیے اور ہمارے درشکوں کو یہ جانکاری دینے کے لیے کہ کس طریقے سے یہ وائرس فیلتا ہے لکشن کیا ہے کیسے بچاف کیا جا سکتا ہے اب ایچ 3 انٹو انفلینجا کے پرکوپ نے پورے دیش میں چنتہ بڑھا دی ہیں انفلینجا کے ماملے ایسے وقت پر سامنے آ رہے ہیں جب تین سال بات دیش کرونا مہماری سے اُبر رہا ہے کرونا کے ڈرابنی تصویریں ابھی آنکھوں سے اوچھل تک نہیں ہوئی ہیں کہ اس نئے وائرس نے لوگوں کے ذہن میں نیا ڈر پٹھا دیا ہے ریپورٹ دیکھئے کیا آپ کو بخار یا گلے میں خراش ہے یا پھر آپ کو خاسی کی شکایت ہے یا ساس لینے میں دکت ہو رہی ہے اگر ایسا ہے تو سابدھان ہو جائیے کیونکہ بھارک میں ان دنوں ایچ 3 انٹو فلو کا اٹیک چل رہا ہے بچے اور بزرگ تیزی سے اس وائرل کی چپیٹ میں آ رہے ہیں ایچ 3 انٹو انفلینجا کے پرکوپ نے پورے دیش میں چنتہ بڑھا دی ہے انفلینجا کے ماملے ایسے وقت پر سامنے آ رہے ہیں جب 3 سال بعد دیش کرونا مہاماری سے اُبھر رہا ہے کوویڈ 19 نے جو دیش میں تباہی مچائی تھی وہ زخم آج تک نہیں بھر بائے ہیں نا جانے کتنے بچے انات ہو گئے کئی لوگ اپنوں کو آخری بار ٹھیک سے الویدہ بھی نہیں کہہ پائے اس کے علاوہ کوویڈ کی روکھام کے لیے جو دیش میں لوگ ڈاؤن جیسی پابندیاں لگانی پڑی اس کا اثر ہماری اردھ بیوستہ پر بھی پڑا تھا سب سے زیادہ چنتہ کی بات یہ ہے کہ چاہے کرونا وائرس ہو یا پھر H3N2 وائرس ان دونوں کے لگ بھک لکشن ایک جیسی ہی ہیں بچاؤ کے ہوپائے کورونا جیسی ہی ہیں یعنی کی ماسک لگانا اور سینٹائزر کا استعمال کرنا ویسے تو ہر سال اس موسم میں فلو پھیلتا ہے جو ہفتے بھر کے اندر صحیح ہو جاتا ہے لیکن اگر شریر میں ایمینٹی کمزور اور بی پی شگر جیسی بیماریاں پہنے سے ہو تو فلو بھی جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے فلو سے بچیں اور اگر فلو ہو جائے تو گھورانا نہیں ہے بس ڈاکٹر کی صلح سے دوائی لے حالانکہ ایسے میں بینا لیپ ٹیسٹ ڈاکٹروں کے لیے بھی یہ پتہ لگانا مشکل ہو رہا ہے کہ مریض کو فلو کی وجہ کیا ہے پورونا وائرس یا پھر H3N2 وائرس تو اس ثتی میں ڈاکٹر کی صلحہ پر جانچ کرا لینی چاہیے ابھی سے ہی اگر ہم سب مل کر ساتھانے پڑھ دیں گے تو بیسی اس ثتی نہیں پیدا ہوگی جیسے پورونا مہاماری کے وقت ہو گئی تھی سوریہ سماچار کے لیے بیورو ریپورٹ فیلحال کے لیے ہمارے اس خاص پروگرام میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہیں سوریہ سماچار سوریہ سناچار سوریہ سوریہ سکتے رہا ہے سوریہ سب ملک سوریہ سو مleک سوریہ سابahren سوریہ سوریہ سب وقت سوریہ سوریہへ سوریہ ساکتے رہا ہے موسیقی